اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاکا ریپورٹر آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین میرے ساتھ آج موجود ہیں وسی حیدر جو آبدہ پروین جی کے شاگرد ہیں دو سو پچاس سے زائد میڈل اپنے نام کر چکے ہیں عزاز جی چکے ہیں پی ٹی وی سے گولڈ میڈلیسٹ ہیں پاکستان کے سرکاری نوادخواں ہیں اور سرکار کی تعریفیں کرتے کرتے پوری دنیا گھوم چکے ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سنا خان مصطفی وسی حیدر صاحب سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر اتنا خوبصورت کام اس خوبصورت سفر کا آغاز کیسے ہوا جو فرسٹ یونیورسٹری ہے وہ ماں کی گوز ہوتی ہے تو ماں کی گوز سے درود و سلام سنا تو اس کا وہ اثر رہا پوری زندگی میں سرکار سے محبت اور اولیاء کرام کا فیض جاری رہا کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ نے لوگوں کے سامنے کوئی کلام پڑھا پانچ سال تھا میں نے پہلی ناد جب میں نے پڑھی بہت بڑے لوگ تھے ناد کی دنیا کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام تھا الہاج ارشاد عظم ششتی رحمت اللہ اور انہوں نے بہت دعا دی اور مرغوبہ حمدانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے انہوں نے بڑی دعا دی اچھا تو یہ اپنے پروپر سیکھا ان لوگوں سے جی بالکل میں نے ناد سیکھی میرے استاد ہے الہاج ارشاد عظم ششتی صاحب رحمت اللہ آپ صوفیزم کو زیادہ پڑھتے ہیں آپ کو آوارٹ میں مل چکا ہے صوفیزم میں صوفیزم کیا ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صوفی پڑھ رہے ہیں مگر پڑھ کچھ اور ہی رہے اصل میں صوفیزم جو ہے یہ انسانیت ہے یہ پیغام ہے جب تک انسانیت نہیں ہوگی تو مسلمانیت کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس پر زور دیا ہمارے جو صوفیہ شاعر ہیں جو اولیاء اکرام ہیں انہوں نے اس بات کا فہم دیا اپنے نفس کو جاگر کرنے کے لئے میاں محمد بخش آرف کھڑی رومی کشمیر آپ نے فرمایا کہ برے بندے نو لبن ٹوریا تے برا نہ لبا کوئی جد میں اندر چاہتی پائی تے میتھم برا نہ کوئی یہ صوفیزم ہے آپ ہمارے سرکاری نوات خواہ ہیں پی ٹی وی میں آپ کا کیسے جانا ہوا پی ٹی وی میں میرے استاد گرامی الہاج ارشاد عظم شیص صاحب ان کی وسادت سے جانا ہوا اور پھر پی ٹی وی سے بڑا پیار ملا مجھے نات کے حوالے سے نات سننے والے ہیں وہ پیار کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو ہی ترگیب دی ہے اور اس چیز کو ہی فرسٹ پیورٹی رکھا ہے کہ نات پڑی جائے جس میں سرکار کی مدھت ہو جس میں نات سننے سے سکون میسر ہو اچھا وصی بھائی آپ کے کمرے میں ہم نے دیکھا ہے میڈل تو پڑے ہیں انہمات جو آپ نے جیتے ہیں جو آپ کو نوازا گیا ہے وہ سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کے والد کی اتنی بھڑی تصویر جو ہے وہ آپ نے دیوار پہ لگائی ہے اور ادھر آپ کی والدہ کی تصویر ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے آج میں جس میں کام پر ہوں یہ میرے والدین ان کی کوشش سنکی دعاوں کا نتیجہ ہے اور میرے والد صاحب نے مجھ پہ بہت میند کی اپنا کام چھوڑ کر میرے ساتھ جاتے تھے میری والدہ نے مجھ پہ بہت آپ اپنے کلام سناتے آئے ہیں اپنی آواز کا جادو آپ نے دنیا کو سنایا ہے کون کون سے ملک میں جا چکے ہیں الحمدللہ میں نے کافی کنٹریز وزٹ کی ہیں یورپ سارا وزٹ کی ہے پھر ٹرکی پھر ازبیکستان اور پھر ازربائیجان یو اے ای سودیا کافی انڈیا بھی میں گیا ہوں دوہزار آرٹ میں جمعیشو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ریسپونس کہاں سے ملا ہے اچھے سننے والے کس ملک میں ہیں اچھے سننے والے تو ہر جگہ موجود ہیں کیونکہ اچھے سننے والے ہوں گے تو اچھا پڑھنے والے ہوں گے یہ بتائیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ لوگوں نے ناد خوانی کو کاروبار بنا لیا ہے بزنس بنا لیا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ناد کوئی تجارت نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت میں آپ کو ایک حوالہ میں دینا سا رہا ہوں کہ جو بزرگ ہوتے تھے نا ہمارے ان کے ہاں جب بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے دینی تو وہ کہتے تھے کہ ان کو جو ہے ہنر بھی سکھاؤ تو جو اس آتزہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اس کا کیا مقصد ہوا ہنر بھی سکھاؤ آپ نے فرمایا ہنر سکھاؤ تاکہ یہ اپنے گھر کے معاملات کو بہتر بنا سکے نہیں تو یہ دین بیچیں گے ایک ہی چیز پر ریلائے کریں گے تو پھر اسی پر ڈیپینڈٹ ہو جائیں گے تو جو ناتھ خان ہے اگر وہ اپنا بزنس کرتے ہیں تو ان کے لئے بڑا ایزی ہو جائے گا ہر معاملات اور کچھ ہمارے جو بانیان ہیں محفل بانیانیں محفل ہیں وہ ان کے بھی کچھ وہ اس میں ریاہ کاری بہت ہوتا ہے ہم نے فران ناتھ خان کو اتنے پیسے دی کے بڑایا ان چیزوں کی وجہ سے یہ وہ نہ مدھت رہی ہے نہ سننے والے رہے ہیں موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیڈ کر دیتی ہیں تو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ تو تک گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کابشیں بارابر ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل